اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ میں بھی ٹھیک ہوں ہم لوگ اب جا رہے ہیں بچوں کو کارنیول لکے تاکہ تھوڑا بہت آؤٹڈور گیمز ورہا کھیل لیں کیونکہ اب گھروں میں تو آج کل آپ کو بتا ہے سب کچھ ہی بند ہو رہتا ہے بچے باہر نہیں جا سکتے جیسے پہلے ہم لوگ بچپن گزار رہے ہیں کافی سیکیورٹی ہوتی تھی اور کوئی چیز کا خطرہ نہیں ہوتا تھا ہم لوگ آرام سے باہر گھومتے تھے کھیلتے تھے اور ٹائم بگھر آ جاتے تھے بچپن میرا تو بہت اچھا گزار ہے بکاوز پیرنٹس کی وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ ایک اچھی سی جگہ پر رہ چکے ہیں جو کہ سیکیورٹی وائز بہت اچھی تھی تو بس وہاں پر کافی اچھا بچپن گزار تو میں کہتی ہوں بچوں کا ہر بچوں کا بچپن ایسا ہونا چاہیے کہ سیف جگہ پر ہو تاکہ بچے آرام سے باہر جا سکے اور کیونکہ اب ایسا آج کل محول آ چکا ہے کہ گھروں میں بچے رہتے ہیں اور باہر ہم بس گھروں میں آج کل چھوٹے چھوٹے گھر بند گھر آج کل سیکیورٹی کی وجہ سے کراچی میں تو ہر چیز ہی بند کر دی گئی ہے جو کہ پہلے حالات جیسے تھے تو بندہ اب جو ان چیزوں کو کافی مس کرتا ہے کہ گھر میں بھی ایسا اکھولی سپیس ہونی چاہیے بند کیوں سپنے کر دیئے گھروں کو تو پھر بچے جو ہے ہمارے بتا ہی آپ کو موبائلز وارا کی وجہ سے بھی بہت زیادہ اب باہر نکلنا خود ہی چھوڑی چکے ہیں اور نہ ہی کوئی گیمز خود سے کھلتے ہیں گھر میں بھی اگر اویلیپل کی بھی جائیں کیونکہ موبائلز کا دور ہے اور ٹی وی کا دور ہے اور ہر وقت چوبیس گھنٹے جو ہے وہ ڈراماز لگے رہتے ہیں کارٹونز لگے رہتے ہیں میرے گھر میں خود 24 آورز ٹی وی آن رہتے ہیں جس پہ بچے کارٹون کے کمرے میں لگا ہی رہتے ہیں اور بے شک وہ دیکھیں نہ دیکھیں لیکن کارٹونز چل رہے ہیں لیکن جیسے اب ہمارے دور میں کیا تھا کہ بھئی ارام سے ایک ٹیم ہوتا تھا پی ٹی وی کے چینل ہوتا تھا جس میں جی یہ فلانے ڈیز جو ہیں اس میں اتنے یہ چیز اس ٹیم آنی ہے کارٹونز آنے جس کا ہم ویٹ کرتے تھے اور ہم دیکھتے تھے وہ ختم ہو جاتے تھے لیکن اب جو ہے 24 گھنٹے ہی چل رہے ہیں تو بچوں کا جو ہے روٹین بلکل آؤٹ ہو چکا ہے بس سکول سے آئیں اس کے بعد ایک تو مشینک لگتا ہے کہ جیسے دور چل رہا ہے سکول سے آئیں بچوں کو تھوڑا کھانا دیں سولا دیں اس کے بعد اٹھائیں تو بس پھر پڑھائی کا ٹائم ہے یہ تھوڑا سا کھلنے کا ٹائم ہے بچوں ہمیں سائیکلنگ کر لیتے ہیں لیکن آؤڈور جو ہے وہ گیمز تو بچے ہم لوگ مس ہی کرتے ہیں ہم پر سپیشلی سیٹیز میں جو ہے اور اس لیے ہم نے سوچا کہ ان کو ویکنڈ پہ کہیں تھوڑا سا بار لے جاتے ہیں کیونکہ روٹین ایسی بن چکی ہے میری ہزمنٹ کے بھی کہ وہ بہت بیزی رہتے ہیں تو آج ویکنڈ ان کا گھر تھا تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ لے جاتے ہیں ان کو یہاں پر پارک میں قریب میں اور ایسا پارک جہاں پر ایسا پارک جہاں پر جھولے نہ ہو اور ایسے جھولے جس میں بچے خود انجوائے کر سکیں ان کی ایک فیزیکل ایکٹیوٹی ہو سکے تو ہمیں یہ پارک قریب میں بہت اچھا لگتا ہے جہاں پر یہ ایسے سونگز جو ہیں سلائیڈز ہیں اور بچے جو ہیں میرے بچے تو بہت انجوائے کرتے ہیں اور اچھا ہے آج کل کے دور میں ایک تھوڑا سا قدرتی بچوں کو کھلنا بھی چاہیے بھاگ دوڑ کرنی چاہیے تو یہاں پر ہم لے آئے لیکن کافی لیٹ ہو چکا تھا اور گھر میں ایک ایسا مسئلہ تھا کہ ریان کا کوئی ایک آرٹ کا تھا کوئی کام تھا جو کہ میں نے اس کو کور کروانا تھا جس کے ویسے ہم بہت لیٹ ہو گئے لیکن ہم اصل میں نکلے یہاں پر قریب میں ایک ڈھابا ہوتل ہے بہت اچھا وہاں پر ہمیں ان کا کھانا لگتا ہے دیسی ہمیں محول تو ویسی مجھے بہت پسند ہے تو وہاں ہمیں کھانا کھانے کا دل تھا اور کافی دنوں سے ہم مدر کی فش جو ہے وہ بہت مس کر رہے تھے سپیشلی میں فش کھانے کے لیے نکلی تھی یہاں پر اور بس ہی قریب میں یہ پارک بھی آتا ہے تو پہلے ہم نے کہا کہ یہاں بہریہ بین بچوں کو جو ہے تھوڑا سا جو ہے ایکٹیویٹی کروا دی جائے تاکہ یہ لوگ خوش ہو جائیں گھر سے باہر نکل کے بچے بڑے ہوش ہوتے ہیں تو بس ہم نے کہا یہاں پر تھوڑا سا ٹائم سپنٹ کرتے ہیں حالانکہ لیٹ ہو چکا تھا ویسے تو ٹائم گی ہے کہ آپ اچھا شام کے ٹائم آئیں روشنی میں لیکن ہم لوگ لیٹ ہو چکے تھے کیونکہ مجھے ریان کا ایک ہنورک کمپلیٹ کرانا تھا جو کہ اس کا کل سبمنٹ کرانا تھا ایک چارٹ تھا جو بڑا پیارا میں نے بنائے میں آپ سے تصویر شیئر کروں گی گھر سے یہ کام کر کے نکلنا پڑا تھا تو بس ہم اس ٹائم پہنچے ہوئے تھے لیکن پھر بھی بچوں نہ انجوائے گیا بچوں کے لئے تو وہ ٹائم تو کوئی ہوتا ہی نہیں کہ کون سے ٹائم جانا ہے باہر یا نہیں جانا ان کے لئے تو بھئی ہر ٹائم پارٹی ٹائم بن سکتا ہے جب بھی آپ بنا دیں ان کا تو جی پھر ہم ان کو یہاں لیا چکے تھے اور میں بیٹھی بھی تھی بچے انجوائے کر رہے تھے اور موسم اچھا تھا اور بچے جو ہیں وہ سب اپنے اپنے کاموں میں بیزی تھے کھیل کود میں اور رہے با کو آج کل سوئنگ جو ہے وہ بہت پسند آئی بھی ہے تو اس نے زیادہ سوئنگ کی لی بلکہ تقریبا سارے ہی تو بس یہاں پر کافی سکون ہوتا ہے اور نہ ہی رش ہوتا ہے یہ پارک مجھے اس لئے پسند ہے کہ یہاں پر زیادہ تر لوگ بھی بہت کام آتے ہیں اور مجھے اس لئے یہ اچھا لگتا ہے کہ بندہ پر سکونوں کے بیٹھ سکتا ہے اور کافی آرام سے آپ ذہنی سکون بھی مل جاتا ہے بچے اپنی ایکٹویٹیز میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم بھی بیٹھ کے تھوڑا دیرہ جو ہے نا آرام سے بات چیت بھی کر لیتے ہیں بچوں کو بھی دیکھتے رہتے ہیں موسم بھی انجوائے کرتے رہتے ہیں اور لوکیشن بھی انجوائے کرتے رہتے ہیں تو بس یہ کام ہم نے یہاں پر کیا ایتا مجھے تھوڑی زیادہ ہی بھوگ لگی تھی کیونکہ میں نے کھانا نہیں کھایا میرا وہی تھا کہ میں نے فش وہاں سے کھانی ہے تو وہ میں آپ کو بتاؤں کہ پھر یہاں پر ایک قریب میں یہاں پر ایک ڈھابا کہیں گا بہت ہی مشہور ہے ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر لوگ کم آتے ہیں بہت مشہور ہے کراچی میں لوگ سپیشلی یہاں پر آتے ہیں ہائیوی پہ ہے یہ ہوتل تو کافی اچھے چھے فیملیز یہاں پر آ رہی ہوتی ہیں بہت زیادہ بلکیچی فیملیز آ رہی ہوتی ہیں ہم نے تو ایسی سی بھی دیکھی ہیں کہ بہت ہی ہائی کلاس لوگ بھی یہاں پر آتے ہیں کیونکہ ان کا سٹائل اور ان کا کھانے کا ذائقہ بہت اچھا ہے چاہے ہلکی سی بھی سادی سی بھی چیز نے تو ان کا ذائقہ ٹیسٹ بہت اچھا ہے ایدھر جی میں چپس کھا رہی تھی مجھے بھوگ بہت شدید لگ چکی تھی کیونکہ کھانے کا پروگرام تو تھا لیکن پھر درمیان میں کہا کہ چلو ان کو بھی تھوڑا سا بچوں کو بھی انجوائے کر لینا چاہیے کیونکہ ہمارے بچے کھانا تو اتنا کھاتے نہیں ہیں لیکن چلیں یہاں پر تھوڑا بہت انجوائے تو کر لیں گے تو بس یہی یہاں پر اب میں دیکھیں چپس کھائی جا رہی ہوں بچوں سے پوچھا لیکن انہوں نے منع کر دیا تو بس سردی بھی کافی تھی کہتے ہیں نا دل ہے بچہ تو بس میرا بچہ بھی باہر آ گیا یہاں پر اور میں بھی کافی دیر بٹھی رہی تھی سبر سے لیکن پھر میرا دل جا کے میں بھی تھوڑا سا سوئنگ لے لوں حالانکہ بچوں کے جھولے ہیں لینا نہیں چاہیے لیکن یہاں پر ایسی ایسی فیملیز آ کے جھولے لے رہی ہوتی ہیں میں تو دیکھ کے احران ہو رہی تھی تو پتھان اسپیشلی ایسی لیڈیز ہیں کہ ابھی اس سے پہلے ہی کہ میں نے دیکھا کہ ایک لیڈی بھاگتی بھی تیزی سے آ رہی تھی تو میں نے کہا بھتنی کیا ہوا ہے اور پیچھے اس کے بچے بھی آستاستا بھاگ رہے تھے تو پتہ یہ چلا کہ وہ ایک جھولہ خالی ہوا تھا اور اس کے لیے پہلے بھاگتی بھی ہے پہلے ماں آئی ہے وہ بیٹھ کے جھولہ لینے لگی بچے پیچھے آ رہے تھے تو کافی فنی سین تھا تو بس تھوڑا سا میں نے بھی لے لیا میں نے کہا دل تو میرا بھی چاہتا ہی ہے جھولہ لینے کا پھر میں نے تھوڑا سا لیا اور مزہ آیا اور میں نے اپنے بچوں کے ساتھ تینوں جو ہیں ایک ہی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور مزہ آ رہا تھا بہت میں نے بھی بچوں والی حرکت کری لیا خیر حالانکہ میں دوسروں کو دیکھ کے کہہ رہی تھی کہ یہ دیکھو یار اتنا بڑے ہیں اور کیسے جھولہ لے رہے ہیں بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو لیکن میں نے کہا چلو دل تو بچہ ہے ہم بھی بچے ہیں اندر سے تو بچی ہوں میں بھی حرکتیں ہی میری بھی کوئی بڑوں اندر ہے ایک عادت ہے کہ بچے کانا حرکتیں میں کرتی ہی رہتی ہوں بچوں کے ساتھ بھی تو اپنے ہزبر کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ لیکن کیا ہے گھر میں رونک تو رہتی ہے جانبوجھ کے تو میں نہیں کرتی اب جو ہے وہ ہے اسی طرح تو یہ دیکھیں آپ پھر بچے بھی انجوائے کر رہے ہیں بچوں کے لئے ایکٹیوٹی ہے اور کافی اچھی چیز ہے اور کوالٹی بھی جھولوں کی بہت اچھی ہے تو بس میرے بچے ہاں پر بہت خوش ہوتے ہیں آؤٹڈور سپیشلیز جگہ پر آکے پر سکون جگہ ہے پلس یہ ایک ارشنی ہوتا ہے ہاں پر زیادہ اور سیف بھی ہے سیکیور بھی ہے تو بس یہ یہاں پر ہم کافی ٹائم ہو گیا تھا دو آورز ہو رہے تھے تو بس پر میں نے اپنے آزمنٹ کو کہا کہ اب میرا خیال سب ان کو بچوں کو لے جانا چاہیے اور یہ بھی ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے ہمارے لیے آسانی سے بچے خوش ہو کے واپس آجائیں تھوڑا سا کھینچنا پڑتا ہے کبھی کبھار تو کہ چلو بھئی اب کافی ٹائم ہو گیا اب جانا چاہیے ہم تو بہر رہ رہے ہوتے ہیں زیادہ تر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یا چلو ان کو جھولے جھولا بھی رہے ہوتے ہیں آج کل ہیبا نے تو بھئی کہا کہ مجھے پیچھے سے دھکا دیں کہ مجھے تیز جھولا لینا ہے تو وہ ہم چلو تھوڑی دیر ہماری ایکٹیویٹی تھی کہ میری اور ریزمنٹ کے باری باری ہم ہیبا کو جو ہے نا سوئنگ پہ تھوڑا سا تیز تیز دیتے رہے ہیں لیکن وہ ہیبا کو عادت ہی ہوگی تھی کہ بندہ پھر تھک بھی جاتا کھڑے کھڑے تو بس اب یہاں پر اب ہم نے سوچا کہ نکلنا چاہیے بچوں کے لیے میں نے کہا کہ پیزا آرڈر کر دیتے ہیں یہاں ہی سے کیونکہ یہاں پر چھوٹے چھوٹے کیبنز ہیں چھوٹے شاپس کے کھانے پینے کی تو بس وہاں سے ہم نے بچوں کے لیے چیز پیزا جو ہے وہ آرڈر کیا کیونکہ میرے بچے چیز پیزا ہی پسند سے شوک سے کھاتے ہیں اور وہاں پر دیسی فوڈ پر ہم نے کھانے جانا تھا جو کہ انہوں نے کھانا نہیں ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ آرڈر کر لیتے ہیں اسے پھر پیزا لے کے ادھر چلے جائیں گے اور پھر وہاں ہی پہ کھانا بھی ہم بھی کھالیں گے یہ بھی بچے بھی کھالیں گے رام سے تو بس جب تک پیزا آرڈر کیا ہوا تھا اور ہم بیٹ کر رہے تھے اور اس میں ہبا جو ہے میرے ساتھ جو ہے واکنگ پہ نکل پڑی میں نے کہا چلو واک کر کے آتے ہیں تھوڑا سا اور یہ واک کر کے آئے اور ہبا نے کہا میں آپ کی ویڈیو بناتی ہوں تو میں نے کہا اچھا بناو تو یہ دیکھیں کتنی پیاری میری ویڈیو بنی ہے اور اس کے آگے جو ہے وہ مجھے بعد میں سمجھ آئی کہ ہوا کیا ہے کہ ہبا مجھے کہہ رہی تھی ماما آپ بلیک ہو آ رہی ہیں بہت ہی بلیک آ رہی ہیں میں نے کہا ہے کیسے پھر مجھے ذہن میں کیا پتا اندھیرہ اس کو وہ لگ رہا لیکن واقعی یہ تو بلیک میں نے ویڈیو گھر آ کے دیکھی ہبا نے کیمرے کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور وہ مجھے کہہ رہی تھی ماما بلیک آ رہی ہیں تو مجھے بڑی ہسی آئی گھر آ کے کہ ہائی بیچاری سچی کہہ رہی تھی میں نے کہا شاید اس کو اندھیرہ لگ رہا ہے تو اچھی ویڈیو ہی نہیں بنا پا رہی ہے کہ یہ سین تھا یہ ایبا نے بھی بھائی میرے ساتھ جو ہے وہ ویڈیو جو ہے وہ بنانا جو ہے نا شاک اس کو بھی آ گیا ہے کہ میں بھی بناوں سارے ہی سمجھو دل آ چکے ہیں کہ میں بھی ہم بھی ویڈیوز بنانا شروع ہو جائیں بہت آسان کام ہوتا ہے تو جی بس یہاں پر پیزا آرڈر ہو گیا تھا میری ہزبنڈ اور ہم لوگ اب سب گھر نکل رہی ہیں اور بچے کافے خوشی خوشی جو ہے شکر ہے کہ دل بھر گیا ان کا اور ہم اب واپس جو ہے کھانا کھانے خود بھی جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پیٹ اپ خالی ہو چکے تھے تو چلیں ہم مل کے چلتے ہیں عثمانیا ریسٹوران سردی بھی کافی بڑھ چکی تھی اور میں سویٹر بھی نہیں پہنی گئی تھی تو پھر میں نے شال شکر رکھ لی تھی تو شال سے جو ہے تھوڑی سی بچے تو ہو گئی مجھے رات ہے آؤڈور جو ہے وہ تھوڑی تھنڈ کراچی میں ہو گئی ہے کیونکہ گھر میں تو اتنا پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے میں تو بلکہ گلے ہی کر رہی ہوتی ہوں کہ ہائے دسمبر آ گیا اور سردیاں جو ہے نا وہ نہیں آئیں اور پنکھیں چل رہے ہیں بلکہ سپنکھا چلا کے پھر ہم سوتے ہیں بلینکٹ میں لے کے شوکیا اور پاؤں ہمارے باہر ہوتے ہیں تو یہ سین ہے کراچی میں سردیوں کا لیکن ہاں تھوڑا باہر جائیں اور اوپن سپیس ہو تو وہاں ٹھنڈ ہوتی ہے اچھا ہوتا ہے بس اب ہم واپسیل جا رہے ہیں یہاں سے اور کھانا کھانے جائیں گے ڈھابا کہیں گے ہوتل ہی کہہ سکتے ہیں ہے تو بالکل سادہ سا پھٹا سٹیل ہے لیکن بس مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے وہاں گا کھانا بہت اچھا ہے زائکے والا کھانا ہے اور پرائس بھی اس کے بہت اچھی ہے مطلب بہت زیادہ مہنگا نہیں ہے لیکن اچھا جگہ ہے میں بہت دفعہ یہاں آتی ہوں منتھ میں ایک دفعہ تو ضرور آتی ہوں اسپیشل ہاں کی فش جو ہے وہ مجھے بیسٹ فش لگی ہے قریب میں ایک اچھی فش مجھے مل گئی ہے پہلے میں ایک اور فش کھانا جاتے تھے یادگار نام سے یہاں پہ کراچی میں ہوتی تھی تو وہ کافی دور ہے اور بیٹھنے کا انتظام بلکل ہی اچھا نہیں ہے لیکن وہ الگ چیز ہے ان کا تو فش کا سالن بھی ہوتا ہے اور کڑائی بہرہ فش کی ہوتی ہیں ڈیفرنٹ قسم کی فش کے سالن ہوتے ہیں اور ان کی جو فرائے فش ہے وہ بہت مازے کی ہوتی ہے لیکن جسٹ یہ ہے کہ وہ بہت دور بھی ہے اور وہاں پہ بیٹھنے کا اچھی نظام نہیں ہے تو بس اس وجہ سے ہمیں یہاں قریب میں یہ جگہ جو ہے ادھر سے ہمیں فش جو ہے بہت اچھی ملی تو آپ لوگ بھی جو بھی کراچی سے ہیں اور اگر آپ لوگ وہاں اسمانیا ریسٹورانٹ جو ہے بھی تک اب نہیں گئے ہوتل جو ہے تو ہائیوے پہ بہریہ ٹاؤن سے پہلے تھوڑا ساتھ ہے تو آپ لوگ بھی ضرور ویزٹ کیجئے گا اور کھانے کا جو ہے آپ کو وہاں کی جو ذائقہ ہے نا وہ آپ کو ضرور پسند آئے گا تو بس اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں نکل رہے ہیں تھوڑا سا بس دیر میں ہم پہنچ جائیں گے اور پھر ہم کھانا آرڈر کرتے ہیں بھوک لگ رہی ہے جی ہم یہاں پہنچ گئے ہیں پارک کر لی ہم نے گاڑی ہے اور اب ہم انٹری کر رہے ہیں اندر اور یہ دیکھیں انہوں نے سٹائلی چینج کر دی ہے اب تو خیمے بھی لگا دی ہیں اور ہاں میں ایک بات بتانا تو بھولی گئی یہاں پر ابھی ریسنٹلی لاسٹ منت آگ لگ گئی تھی تو یہاں پہنچ کی پھر مجھے زیادہ ہے اوہ یہاں تو آگ لگ گئی تھی لیکن بھینے کہا بھین کتنا بڑا روزگار ہے اور اتنے لوگ یہاں پر آتے ہیں دور دور سے کھانا کھانے آتے ہیں اور تو انہوں نے ضرور سیٹ اپ کری لیا ہے تھوڑا سے چینج ہوا ہوا تھا لیکن کر لیا تھا پھر ہم نے پوچھا بھی تھا کہ بھئی کدھر آگ لگی تھی تو کیا ہوا تھا تو بھئی کہہ رہے تھے یہی جو خیمیں ہم نے لگایا ہیں انہی میں بھئی کسی نے شیشہ پیا ہے جو کہ آج کل کا ماحول ہے یہاں پر کہ لوگ شیشہ وغیرہ پیتے ہیں تو پیا ہوگا کسی نے تو کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے آنگ لگ گئی اور پھر وہ پھیل گئی تو بس پھر انہوں نے سیٹیلمنٹ دوبارہ کر لیا لیکن ہمیں بھی لگے میں سردی یہاں پر ہو رہی ہے تو بس لوگ کچھ پریفر بھی کرتے ہیں لیکن کھانے کا ذائقہ آپ کو دوبارہ یہاں پر مجبور کر دیتا ہے لے آنے کو میرے بھائی کو بھی یہاں کا بہت پسند ہے سپیشلی یہاں کے جو چائے ہے وہ بہت مزیگی ہوتی ہے اور میرے بھائی سپیشلی چائے اور یہاں پر تندوری پراتھا کھاتا ہے ضرور آ کے یہاں پر تو بس یہ ہم نے چکن آرڈر کی چکن کڑائی اور فیش اور فیش جو کہ مین ہمارا جو ہے وہ مینیو تھا یا کھانے کا پرورام تھا اور فیش ہم کھانے آگئے ہم دینی بندے تھے میری ساس بھی ساتھ تھیں اور ہزمینٹ اور میں تھے تو بس ہمارے لیے اتنا ہی مینیو کافی تھا اور کڑائی بھی آنکہ بیسٹ ہے تو بس ہم نے کڑائی آرڈر کی اور کھانا جلد جلدی کھانا شروع کر دی بہت بھوک لگ رہی تھی فیش بہت مزیگی تھی مت پوچھیں کتنی مزیگی تھی اور میں نے بہت ساری کھالی تھی جو کہ گھر آگے جو نا مجھے جو نا کافی جو نا فیل ہونا شروع کر کہ میں نے اووریٹنگ کر لی ہے اور فیش کی پرائس جو ہے وہ بہت اچھی ہے اور اگر آپ لوگ مطلب اچھی پرائس میں آپ کو اور ڈیلیشیس اور یہ ہے بھی وہ کیا کہتے ہیں اس کے اندر کانٹا بھی نہیں ہے بونلس چکن ہے تو وہ بہت بھی مزیگی ہے بس یہاں پر بچے جو ہیں پیزا پہلے اڑھا رہے تھے اور وہ کھایا انہوں نے بچوں نے اور پھر ہم لوگ نے ساتھ جو ہے وہ اپنا کھانا بھی انجوائے کیا اور کھا پی کے پھر ہم نے جو ہے وہ چائے کا آرڈر کیا چائے بھی آنکہ بہت مزیگی ہے پیالا چائے وہ ہم نے آرڈر کی اور بس وہ پھر پی پھر ہم نے گھر کی طرف رہوانہ ہوئے کیونکہ بہت مزیگی چائے تو بہت مزیگی تھی میرے ساس کو بہت اچھی لگی تھی چائے اور سردی میں اسپیشلی آپ موسم ایسا ہے اور باہر آپ بیٹھے میں اور گرم گرم چائے آپ کو ملے تو بڑا مزا آتا ہے اور بہت اچھا کھانا کھایا گیا آپ چائے پیئے یہ دیکھیں یہ میرے کیسے پلیٹ میں گریوی سرونگ آکی بیکار ہوتی ہے لیکن بس آپ ذائقے پہ جائیں ذائقہ آپ کو مجبور کر دیتا ہے دوبارہ آنے کو تو آپ لوگ اگر آئیں گے تو آپ بہت انجوائے کریں گے اتنا مجھے یقین ہے اور بس میں یہاں پر ایسا محل بھی مجھے بہت پسند ہے اور میں یہاں پر کھانے کے لیے ہر منت آتی ہوں بلکہ کوشش کرتی ہوں ہر منت میں دو دفعہ تو ضرور ہوں تو سارے بلکہ میری فیملی کے لوگ یہاں پر آتے ہیں میرے بھائی ورہ میری امی لوگ کافی یہاں کئی جو ہے فش میرے بوکو بھی یہاں کی بہت پسند ہے تو جی بس رات ہو گئی ہے کافی لیٹ نائٹ ہو گیا ہے صبح بچوں کو سکول بھیجنا ہے اور گھر میں اب ہم جا رہے ہیں یہاں پر ٹرافک بھی تھی تھوڑی سی اور بس امید کرتی ہوں میرا آج کا ویلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا تو ہمیں یاد رکھئے گیا